سوال ہے کہ ہندہ اپنے گھر میں تھی زید اپنے گھر میں ہندہ نے زید سے میسج پر نکاہ کر لیا جبکہ زید کہتا ہے کہ اس کے پاس دو گوائے بھی موجود تھے ان کو میسج دکھایا اور قبول کر لیا اور ہندہ کے پاس بھی ایک لڑکی موجود تھی جو سارے معاملات سے آگائی تھی کیا اس طرح نکاہ ہو گیا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہندہ ایک لڑکی ہے اور زید ایک لڑکا ہے دونوں نے میسج پر نکاہ کر لیا اور یہ میسج دکھایا زید نے اپنے بہت سارے دوستوں کو اور وہ اس کے گوائے ہوں گے کی نہیں اور ہندہ کے پاس بھی کوئی لڑکی تھی جو سارے معاملات سے آگائی تھی تو یہ نکاہ ہوا کی نہیں تو یہ نکاہ بلکل نہیں ہوا کیونکہ اس میں ولی کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے زید نے دو گوائے دکھائے وہ بھی مطلب اصل گوائے نہیں ہے اجابہ قبول سارا معاملات ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اسے میسج دیکھ رہے ہیں اور لڑکی کہیں اور ہے پتہ نہیں اسی کا میسج ہے کس کا ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہ صحیح سے شہادت کا کوئی ثبوت ملا ہے لیکن سب سے بڑا پرابلم جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ لڑکی کی طرف سے ولی ہونا چاہیے سنان نبی دعوت کے سیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا نکاح الا بیولی ولی کے بغیر نکائے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کسی بھی شادی میں ولی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا ولی کا مطلب کیا ولی کا مطلب لڑکی کی طرف سے اس کا باپ ہوتا ہے یا اس باپ اگر مر چکا تو اس کا اور دوسرا کوئی قریبی مرد ہوگا وہ ولی ہوگا لڑکے کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے لڑکے کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے لیکن لڑکی کی طرف سے ولی کی ضرورت ہے کوئی مرد ولی ہونا چاہیے عورت ولی نہیں بن سکتی ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکی نہیں کر سکتی ہے مرد ہونا چاہیے اس کا باپ ہونا چاہیے باپ نہیں ہے تو پھر اور جو زیادہ پاورفل اس کے رشداروں میں جو مرد ہے قریب کا ہے وہ ولی بنے گا لیکن بے غیر ولی کے اسلامی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے تو یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں کہ دو گواہ تھے ادھر بھی ایک لڑکی تھی تو دونوں طرف کہیں بھی ولی نہیں دکھ رہا ہے اس لئے یہ نکاہ اسلامی نکاہ نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس طرح شادی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں